بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز خلط کرتا ہے لبس علیہ منہ گڑمٹ کرتے پھر اسے پتا نہیں چلتا مسئلک حتی لا یدری کم سوال کہ اس نے کتنی نماز پڑی پیدا وجد دالے کا اگر اسی حالت پائے تم میں سے کوئی پیدا وجد دالے کا حدکم پلیس جود سجد تیینی وہ جالس انتو بیٹ کر کیا کرے دو سجدے کر اس کے لئے پھر دوبارہ کیا کرے تحییت پڑے متفقن وانا تابینی اثار عن ابی سعید قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم بی سالاتی جا تم میں سے کسی کو نماز میں شکو جائے فلم یدری اب اسی معلوم نا ہو رو کی کم ساللہ کہ اس نے کتنی نماز پڑی سالات سنتین رکات پڑی مثلا چار میں عربان یا میری چار ہوئی تو پلیت رحی شک اسی صورت میں شکو چھوڑ دے پھیک دے جو یقینی صورت ہونا اگر تین پر یقین تو آگے چوتی رکات ملا دے اگر چار پر یقین تو آگے آخر میں کیا کر دے سلام پر دے اگر اسی بات ہونا کہ شک ہو گیا ہونا تو شک کے بعد مثلا اس کو یہ لگ رہے کہ شاید بس میری تیسری رکاتی ہے کیونکہ اندازہ ایسا ہو رہے کہ ٹائم اس پر اتنا خرچ ہوا تو سمجد سجدتین قبل اسلام پھر سلام سے پہلے کیا کرے گا دو سجدی کرے گا سلام سے پہلے کا کیا منع ہے کہ پہلے دو سجدے لگائے اس کے بعد سلام پر السلام علیکم ورحمت اللہ پھر کیا کرے تحیات کیلئے بیٹھ جائے یہ دوسری لوگوں کا مذہب ہے ہمارے نے کیا ہے پہلے کہ کرو سلام پر السلام علیکم ورحمت اللہ اس کے بعد دو سجدے لگاؤں دو سجدے لگانے کے بعد دوبارہ بیٹھ جائے تحییت شریف پڑے اور دوسری جانب سلام نہیں پیرے گا بائے جانب اگر کیا ہو امام کیونکہ اس کو مقتدی کے شک ہو جائے گا یا یہ خیال ہو جائے گا شاید ناماز پوری ہوئی ختم ہوئی منفردنو تو بھی نہ پیرے فینکان اسواللہ خمسن اگر اس نے پانچ رکعت پڑی ہو سوچنے کے بعد اسے اندازہ ہو جائے یارے تو میری پانچوی رکعت ہے تو پانچوی رکعت کے لئے کیا کرے یہ اگر اس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ میں نے تو پانچوی رکعت بھی پڑی ہے تو چلو آپ نے پانچوی رکعت پڑی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ چھوتی رکعت پر تم بیٹھے تھے یا نہیں اگر تشہود کیلئے بقدر تشہود کوئی بیٹھ چکا ہو اور اس نے پانچوی رکعت کیلئے اٹھا ہے پڑی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور رکعت بھی ملے چھے ہو جائے چار پرز دو نپل لیکن اگر اس نے تشہود کیلئے بیٹک نہ کی ہونا تو پھر اسی صورت میں اس پر دوبارہ پرز نماز پڑھنا ضروری ہے اور یہ جو چھے رکعت یہ نپل بن جائے گی تو شفعنا لہو سوالاتہو تو نماز کیا کرے گا کہ اس کے لئے جبد بن جائے گی معنی چٹی رکعت بھی ملائے اگر کیا کہ اس نے نماز پڑی ہونا چار رکعت پوری تو کانتا یہ دو پھر بعد میں نپل ہو جائے گی چار پرز ترغیم اللہ شیطان یہ شیطان کیلئے رسوائی ہوگی اور اس کے ناک خاکلود ہونے کیلئے ذریعہ بنے گی رواہو مسلم رواہو ملکانا تا مرسلنو پیریویتی شپعہ بیہاتین سجدتینے ان دو سجدوں کی ذریع شپعہ بانا دی شپعہ بانا دی منچ ایک رکعت میں لائے پھر آخر میں سجدہ سوا کرے اب یہاں پر مسئلہ حضرت سے کیا کرے اگر کسی کوئی سورت درپیش ہو جائے شک ہو جائے تو کیا کرے نئے سرے سے ناماز پڑھے یا کیا کرے اسی جگہ سے ابتدا کرے جہاں پر اس کو شک ہو گیا ہے اور یقینی سورت کی اختیار کر لے تو اس کے مطالق جمہور حاضرات کہتے ہیں کہ ایسی سورت میں کیا کرنا چاہے نئے سرے سے ناماز پڑھ لے کوئی کیا کہتے ہیں اور کوئی کیا کہتا ہے تو اس کی مطالق جو ہمارے علماء حاضرات ہیں امام ابو حنیب سے کہتے ہیں کہ سجدہ سوا کرے تو سجدہ سوا کرے تو سجدہ سوا کے ساتھ سلام بھی بھی سنت طریقہ ہے امام شعبیر رحمت اللہ علیہ فرماتی کہ اگر اس سے نقصان ہو چکا ہو ناماز میں کسی واجب کو چھوڑا ہو تو بغیر سالان کی سجدہ سوا کر سکتے ہیں اگر کیا کی ہو ناماز میں زیادتی کی ہو تو پھر کیا کرے اس کے ساتھ سلام بھی پیرے امام احمد صلیح کی نزدیک ہی آیا ہے کہ جن جن صورتوں میں سلام پیرنا اور سجدہ سوا غیرہ آیا ہے نا تو اسی کے مطابق کر لے یعنی منصود صورتوں پر عمل کرتے ہیں اور یہ بات بھی کیا ہے صرف افضلیت کی بات ہے اس میں جائز اور نجائز کی کوئی بات نہیں ہے جس صورت پر عمل کر سکی نا اس کیلئے جائز ہے کسی صورت پر عمل کرے ہمارے لئے بہتر ہے کہ پہلے سلام پیرے اس کی بات کیا کرے دو سجدے لگائے اور دوبارہ تشہد پڑھ لے ایک مرتبہ پہلے سلام نے زور کی نماز پانچ رکات پڑی فقیلو کسی نسی پوچھا که ازیدہ پی سوالات نماز میں زیادتی ہوئی ہے یا رسولی کیا وجہ ہے فقال که که وما داکا وہ کیسے وہ کیسے قولو سابانکا که سوالی تا خمس نمتن پانچ رکات پڑی پس سجدے سجدے تینی بعد ما سلم سلام کی بعد دو سجدے لگائے دو سجدے سجدے کلی دو سجدے لگائے یہ ہمارے دلیلیں کہ بعد السلام سجدے سوا کرے و پھر رویتین قول اینما انا بشر مثلکم میں بھی تمہاری طرح ایک انسان و بشر انسا کما تانسوانا جسے تم لوگ بھول جاتے و بازاکات مجھے بھی بھولوتی ہیں فیزا نسی تو اگر کہی مجھ سے بھولو جائے پر ذکیرونی مجھے یاد دلائے کرو و اذا شک کا حد کم فیسالات اگر تم اسی کسی کو نماز میں شک ہو جائے اگر نقصان کیا ہو تو نماز پوری کر دے پھر نماز پوری کرنے کے بعد جب تشہد کے لیے بڑھ جناب درسولوں تک پہنچ جائے سم علیہ السلم پھر سلام پر دے سلام کے بعد سمجھ سجدے دینے دو سجدی کرے پھر آگے دوبارہ اڑ جائے کیا کرے تشہد میں بڑھ کے تحیت وڑھ لے سلام علیکم تک متفقن علیہ وعن ابن سیرین عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قول ابن سیرین سے ابی رویت کرتے ہیں ابو ریرہ سے کہتے ہیں ایشا کی نماز میں سے ایک نماز پڑھائے ایشا کی نماز کا کیا مطلب ہے ایشا کی مانا مغرب کی نماز کو بھی ایشا کی کہتے ہیں عام معنی میں ایشا کی نماز تو اسی بھی ایشا کی نماز ہے یا یہ مطلب ہے کہ ایشا کا جو لفظ ہے اس کے لئے عشی کا لفظ بھی آتا ہے عشی اور عشی کا جو لفظ اینا زوال کے بعد جوا کتے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتے جس سے اثر کی نماز زہر کی نماز اس کو بھی عشی کہتے ہیں کہ سوالا بینا احدا سوالات ایل عشی یہ قول پر آگے انہی سرین سے کہتے قد سمہ ابو ریرہ ابو ریرہ سے انہی تو وہ نماز مجھے بتائی تی نا لیکن مجھے اب بھول گیا کہ وہ اثر کی تی یا زہر کی ایشا کی ولیکن نسی تو انا می بھول گیا قول پر آگے کہتے کہ بس اللہ بینا رکھتا ہے اب علیہ السلام نے چار رکاتوں میں ہمیں دو رکات پڑھا اس مسلمہ پر سلام پیر دیا اب علیہ السلام نے فقام پروٹے الہ خشبت معروضت پر المسجد مسجد میں ایک لکڑی لگائی گئی تھی نا جیسے کیا کرتے تھے لوگ پہلے زمانے میں کی لگاتے تھے منگوٹی کی طرح پر المسجد مسجد میں آپ علیہ السلام نے اس پر کیا کیا تھا کیا لگے کہ انہوں غزبانے سے لگ رہے تھے کیا کہ ناراض غصے میں ہیں اور پھر اس نے دائے رخصار کو بائے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھا اور تجبیق نامازی مکروح ہے نا اور پھر اس نے دائے رخصار کو بائے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھا جس سوچو فکر میں آدمی کرتے وَخَرَجَتْ سَرَعَانُ الْقَوْمِ جو لوگ جلد جانے والی تے نہ نکلنے والی تے وہ بھی نکل رہے تھے میں اب آب المسجد مسجد کی دروازو سے فقالو لوگوں نے کہا آپ اس میں یہ کہنا شروع کہ قُسِرَتْ وِسْسَلَاتُ وَقُسِرَتْ السَّلَاتُ نَمَاز میں کمی آگئی وہ نماز تو چار راکات تینا آپ علیہ السلام نے دو راکات پڑھائی تھی تو لوگ سمجھ گئے شاید کہ نماز میں کمی آگئی ہو وہی کی ذریع وَفِي الْقَوْمِ اَبُوْبَكَرُ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ان لوگ مبکر ومر سے بیتے پَحَابَاهُ اَيُّكَ لِمَاهُ انہوں نے آپ علیہ السلام سے بات نہ کر سکے حیبد کی وجہ سے کہ شاید آپ علیہ السلام ناراضی کہی اور ناراضگی بڑھنا جائے وَفِي الْقَوْمِ رَجْلُن اون لوگ میک شخص تا فی ادائی تول ان اس کے حات میں کچھ لمبائی تی حات میں لمبائی که مسادی دی که وہ صدقات زیادہ دیتی سلو لوگ ان کو کات زولیادین زولیادین منت طویل حاتو والا لمب حاتو والا یا سچن اس کے حاتو میکیتی زرہ لمبائی تی یہ مقصد بیو سات سخی شخص کو بی کیا کیتی زولیادین قول اس نکا یا رسول انسیتا ام قسرت السلات واب بولگئی پھر پوچھا لوگ اس سے پیام برسنے اکا ما یقول دلیادین کی جو دلیادین کیرے بالکل ایسے ہوا ایمینے نماز کم پڑھائی کیا پھر سب نے کہا نعم تم نے کیا پڑھائی کم پڑھائی پھر آگے بڑھگے فسوالا ما ترک جو دور اکات چوڑی تی ناو بھی کیا کردی پوری کردی سم سلم پھر اس کے بعد سلام پھر لے سم کب برا و سجد مثل سجودی پھر تکبیر کے بعد دو سجدی کی نا جی سجدی ہوتے ہیں آم او عطلی اس سے زیادہ کیا سم را پر اس و کب برا سم کب برا و سجد مثل سجودی او عطل یعنی دو سجدی لگائے سم را پر اس و کب برا فروبما سألوهو کی بوری را سے لوگ پوچھ دیتے نا فروبما سألوهو میں دا حوزر مرکیز کی طرف راجئے بوری را کی طرف کہ بعض آقاتلوں کو برا را سے پوچھ دیتے کہ سم سلم پھر جب آپ علیہ السلام نے سلام پھر پیقول تو کیا کیا مطلب تا اسی پیقول تو وہ کہتے تھے کہ انہوں بے تو تو مجھ یہ معلوم ہو چکا ہے اور خبر دی گئے کہ انہ امران ابن وسین قالا امران سے اب نے کہا ہے کہ سم سلم کہ اس نے سلام پھر رہتا بار بار تو سلام پھرنے کی ضرورت نہیں ہے نا بس ایک مرتبہ سلام پھر السلام علیکم ورحمت اللہ پھر کیا کریں دو سجدی کریں یا پھر جب دو سلام کی بات آئی ہے شاید یہ پہلے زمانے کی بات ہو اس لئے کہ تیپیقول ابن سرین صاحب کہتے ہیں یا پھر سألو ہمیں جو زمیر ممکنے کس کی طرف راجے ہو ابو ریرا کی طرف یا ابن سرین کی طرف متفقنا علی دوسری روایت میں آئے ہے بخری مسلم میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل لم انسا و لم تقصر پھر امران صلی اللہ علیہ وسلم نے لم انسا و لم تقصر نہیں کہا بلکہ یہ کہا ایسا کچھ نہیں ہوا نہ بھول گیا ہوں اور نہ لم تقصر کا لپس کہا فقال پھر آگے اس نے کہا حضور اللہ دین نی نی ایسا تو نہیں کہا دکانا باز زلے کا کچھ تو ہوا ہے یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے کیا ہوا یعنی یا تو کمی آگئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں پس ہمارے نزدیک کیا ہے سجدہ ساوی بعد السلام ہوں گے امام شیفیقی نزدیک قبل السلام ہے اور امام علیہ السلام کی نزدیک یہ قیدہ ہے القاپ بالقاپ ہے ان اگر نقصان ہوا ہو تو پھر قبل السلام سجدہ سوا کرے گا اگر زیادتی ہو تو دالو بدالینی الزیادت بعد السلام امام ہم سے کہتے ہیں جن صورت میں آپ علیہ السلام نے سجدہ سوا کیا ہے اسی صورت پر ہم کریں گے اور جن صورتوں کے مطالق احادیث میں کچھ وارد نہیں ہوا تو پھر وہ امام مالک صاحب کی قول کو لیتے ہیں اور ہمارا مذہب اس میں کیا ہے زیادہ راجعہ ہیں کیونکہ بہت سارے احادیث پر ہمارا عمل ہے کس پر عمل کرتے ہیں قبل السلام بھی اس میں آجاتے ہیں بعد السلام بھی آجاتے ہیں اور اس کے علاوہ قبل السلام قبل السلام کی جو احادیث یہ ہے وہ کیا ہے فعلیہ ہے اور بعد السلام کے حادیث سریح بھی ہے اور کیا ہے قبلیہ ہے قبلیہ ہے قبلیہ ہے فعلیہ سے کیا ہوتی راجعہ ہوتی ہے اب یہ آپ پر یہی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ازر سے ذرا یہ بات آؤ اس حدیث میں آیا ہے کہ پیمبر علیہ السلام نے جب ناماز پڑھائی نا تو ناماز کے بعد آپ علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے جب وہ آسے چلے گئے نا تو لوگ بھی جلدی جلدی مسجد سے نکلیتے تو جب لوگ مسجد سے نکلیتے نا تو مسجد سے یہ نکل نہیں تو عملی کسیرے اسی طرح پیمبر علیہ السلام کا خشبہ یہ معروضے کی طرف جانا پھر وہاں پر تک کیا لگا نہیں کیا ہے تو عملی کسیرے پھر کسی آپس سے استدلال کر سکتے اپنے لئے اور ان کا پس میں مکالمہ بھی ہوتا زولیہ دین کے ساتھ پیمبر علیہ السلام کی گفتگو ہوئی تھی اور اسی طرح سے اس ناماز میں انحراف عن القبلہ بھی ہوتا قبلے سے لوگوں نے سینوں کو کیا کر دیا تا پھر دیا تھا تو پھر کسی تم لوگ استدلال کر سکتے تو سب عملی کسیرہ ہے اور اسے ناماز فسید ہو جاتی ہے تو ظاہر سے بات ہے نا کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے نا کہ جس وقت ناماز میں کلام کرنا چلنا وغیرہ کیا تھا جائز تا یہ اس وقت کی بات ہے اس وقت ناماز میں گفتگو کرنا چلنا اور ضرورت کے لئے پوچھنا وغیرہ کیا تھا جائز تا نسخه کلام کی بعد بعد میں ہوئی پھر بعد میں ناماز میں گفتگو کرنا ناماز میں چلنا وغیرہ سب کیا ہوا منسوخ ہوا کس آیت سے وَقُمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور اسی طرح سے زولیدین صاحب جو ہے نا وہ غزوِ خود میں شہید ہو چکے ہیں اور جو آیت ہے نا یہ بدر کی بعد نازل ہوئی ہیں اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اور صحابی ہے ایک زوش شمالین ہے اور ایک کیا ہے زولیدین ہے جو آدمی شہید ہوا تو وہ زوش شمالین ہے وہ تو زولیدین نہیں ہم کہیں گے کہ چلو یہاں پر ایسا نہیں ہے اصل میں آپ کو غلطی لگی زوش شمالین یا زولیدین ایک صحابی ہے تاریخ کی کتاب میں یہ ہی آیا ہے اور اس زولیدین کو زولیدین بھی کہتے تھے زوش شمالین بھی کہتے تھے دو لقب اسی وعد میں کیا ہے مشہورے اور اس کا نام پہلے خیرباق تھا لوگ اس کو خیرباق بھی کہتے تھے لہٰذا ہم یہی کہیں گے نا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت ناماز میں چلنا وغیرہ سلام کرنا گفتگو کرنا کیا تھا جائز تھا پریہ سجدہ سوے کے مطالق تین قسم کی حدیث آئی ہیں تین قسم کی حدیث پر ہمارا عمل ہے احنا پہ ذرات کا بعض حدیث میں آئے ہیں کہ اگر کسی سے صحوہ ہو جائے نماز میں غلطی ہو جائے تو اعادہ کر لے نماز کا تو ہم اسی حدیث کو اس صورت پر مخمول کرتے ہیں جب پہلی مرتبہ کسی کو شک ہو جائے اگر بار بار شک میں محتالہ ہو تو اسی شخص کے لئے یہ حکم نہیں ہے بعض حدیث میں آئے ہیں کہ عقل پر بنا کرے تو ان حدیث پر بھی ہمارا عمل ہے صحیح کہ جب کیا ہو جائے نماز میں کسی کو یقین ہو جائے تو بنا علا العقل کرے صحیح آگے حدیث وعن عبداللہ ابن بحین پس کبھی لوگ کیا کہتے ہیں بجینہ کہتے ہیں جیم کی نیشن اکتابی لگاتے بحینہ بجینہ انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ بہم الزہرہ آپ علیہ السلام نے ہمیں زور کی نماز پڑھائی تھی پھر اس میں پقاما پی رکتین الولین لم یا جلس پہلی دو رکاتو پر آپ نئی بیٹے اٹھے تیسری رکات کی طرف پقاما ناس و موہو لوگ بھی ساتھ کڑی ہوئے اٹھے حتی اذا قضی صلات جب آپ نے نماز پوری کردین چار رکاتی و انتظر ناس و تسلیمو ہو لوگو کو انتظار تناکی کیا کریں گے سلام پھیریں گے سجدہ سوا کے لئے قبر تکبیر کے لئے اللہ اکبر وہ جالے سن بیٹنے کی صورت میں سلام نہیں پرتفج سجدہ تھی انہیں قبلی سلم سلام سے پہلے کیا کیا دو سجدی کی سمس سلم پر اس کے بعد سلام پر ایوالی صورت بھی جائز ہے اور یہ کیا ہے شوافع وغیرہ حضرت کیا کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں سکر نبی کیا ہے درست ہے آگے ہے الفصل الثانی عن عمران بن حسین رضی اللہ عنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عمران سے کہتے کہ پہلے سلام ہمیں نماز پڑھا رہتے پس ہا نماز میں بول گئے پس سجدہ سجدہ تین دو سجدہ سوی کیلے دو سجدی کی سمس تشہدہ پر اس نے تخییت پڑھ لی تشہد دوبارہ پڑھے گا سمس سلم پر اس کے بعد اخیر علیہ وسلم پہر رواب اتیری میزی وقالا دا حدیث حسن غریب اگر امام تو رکا تو پروٹ جائے فاندکر قبل استویہ قائمہ اگر پورا کھڑا نہیں ہوئے اور اس کو یاد ہے کہ میں تو بیٹھا نہیں ہیں میرے لئے بیٹھنا چاہے تو پل اجلس بیٹھ جائے وین استویہ قائمہ لیکن اگر پورا کھڑا ہو جائے ٹانگی اس کے اس کی ٹانگی کل جائے تو پل اجلس پھر نہ بیٹھ جائے تشہد کیلئے رجوع نہ کرے بلکہ قیام کی طرف جائے ویس جود سجدت سحوے پھر بعد میں سجد سحوے کیلئے کیا کرے دو سجدے لگائے رواہ وبدد ابن ماجہ الفصل السال سان امران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم اپی سلاس رکا دن کہ ایک مرتبہ پر علیہ وسلم سر کی نماز پڑا رہے تو اس میں تین رکا تو پر سلام پیرا سمدخل منزل و پر اندر حجری شریفا میں گئے فقام علیہ رجوع نکادم اس کی طرف اٹھ کے چلے گئے یقاللو خیرباک اس کا نم خیرباک تا زلیادین زل شمالین یادمی وکان پیادی ہی تون اس کی حات میں کچھ لمبائی تی پا قالو کین لگیا رسول اللہ فذکر لو سونی و پوری باتو سنجکر کردی کابنے توی سی سکیا فخر جازبان آپ علیہ وسلم کچھ ناراض ہونی کی کیفیت میں نکلیا جر رداء سیڈ رہتی حتی انتہائی لنس یا تک لوگ کے پاس پہنچے فقال لوگ اسی پوچھا صدقہ حاضر یہ سچ کہہ رہے قول لوگا کہ نعمہ اے صحیح ہوا ہے پسل رکعتا پھر چوتی رکعت بھی ملائی سمہ السلام پھر سمہ سجد سجدہ تین پھر دو سجدہ سوی کی دو سجدہ سوی کی دو سجدہ سوی کی دو دیکھیں یہ بھی قبل نسخ کی بات نسخ سے پہلے کی بات حدیث یہ جو حدیث ذکر ہوئی رواح مسلمان و در رحمت ابن عوف قول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اسی نماز پڑھے کی اشکہ فی نقصانی اور اس کو شک ہو جائے کی میرے کم نماز پڑھے پر لیے سلی اور بھی ملے حدی اشکہ پہ زیادہ یا تک کی اسی شک ہو جائے زیدتی کا یعنی زیدتی کا شک ہو جائے کیا مانا کہ جب اسی لگی کیا میرے نماز پوری ہو مزید نہیں پڑھنا چاہیے تو بس اسی جگہ پر رک جائے کیا کرے سجد سو اقیل سلام کرے نماز پوری ہو جائے گی رواحو احمد